اسلام علیکم میرا نام فضا بطول ہے اور میں آپ کی php and mysql کی انسٹرکٹر ہوں آج ہم php کے نیکس لیکچر کی طرف موف کریں گے جس کا نام ہے control structures in php سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ control structure ہوتا کیا ہے control structure کسی بھی dynamic website کے اندر ایک ایسی read کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے ہم جب بھی کوئی dynamic website بنانی ہے اس میں if else یا اس طرح کی کوئی بھی statements آ جاتی ہیں جن کو ہمیں control کرنا ہوتا ہے یا ہمیں کوئی structure ایسا کوئی بنانا ہوتا ہے جو ان condition کی base پہ walking کرتا ہے یا کوئی control کے ساتھ ہم working کر آ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے control structure کی یا کوئی limit کے ساتھ ہم working کر آ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے control structure کی کہ کس طرح سے ہم اپنے code کو یا جو logical way ہم لوگ implement کر رہے ہیں اس کو ہم کس طرح سے control کر رہے ہیں اس کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو php ہمیں define کرتی ہے جس طرح if else statement اس کے علاوہ for loop statement for each loop statement while loops statement آ جاتی ہیں پھر ہمارے پاس اس کے علاوہ these switch statements آ جاتی ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے if statement کی if else statement کی یہ if else statement اس وقت کی سب سے easiest اور simplest control structure ہے یہ ایک ایسا structure ہے جو تقریباً ہر language میں ہی use ہو رہا ہوتا ہے کہ if else جو ہمارے پاس statements ہیں وہ ہر language میں use ہوتی ہیں اور ہر حصے میں یہ use بھی ہو رہا ہوتا ہے جب آپ کہیں true or false کی setting کے ساتھ working کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ بھی use ہو رہا ہوتا ہے جیسے if ہمارے پاس کوئی condition true ہے تو وہ ہمارے پاس آ جائے اور اسی block اندر move کر جائے لیکن اگر اس کے علاوہ کچھ ہے تو وہ else کی condition میں move کرے گی ہمارے پاس ایک block of code ہوتا ہے جو اسی condition میں execute کرتا ہے کہ اگر ہمارے پاس certain conditions جو ہوتی ہیں وہ true ہو رہی ہوتی ہیں آپ if کے block میں بھی work کر رہے ہوتے ہیں اور else کے block میں بھی work کر رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس دو conditions ہوتی ہیں for example اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ if your name is visa تو اگر یہ ٹھیک ہے تو یہ اس block میں move کر جائے گا اور وہاں جا کے work کرے گا اگر یہ اس کے علاوہ کوئی اور condition ہے تو یہ else کے block میں move کر جائے گا اور وہاں جا کے کام کرے گا اس طرح ہمارے پاس دو options create ہو جاتے ہیں if and else اور جو ہمارے پاس اگر true ہمارے پاس condition آ رہی ہے تو وہ وہاں پہ move کر جائے گا if کے block میں اور وہاں جا کے وہ work کرے گا اور اگر ہمارے پاس ہماری situation یا ہماری condition ٹھیک نہیں ہے تو else کے block میں جا کے work کرنا شروع کر دے گا 3C condition میں ہمارے پاس 3 block بنتے ہیں if else if اور else یہ ہمارے پاس یہاں پہ else بھی work کر رہا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم else if کر کے بہت سارے multiple blocks بنا لیتے ہیں کہ ہم نے بہت ساری different conditions دے دیتے ہیں کہ اگر یہ condition ٹھیک نہیں ہے تو وہ والی ٹھیک ہو جائے اگر second ٹھیک نہیں ہے تو third ٹھیک ہو جائے اگر third بھی ٹھیک نہیں ہے تو ہم else کا block بنا کر last میں ایک اور condition رکھتے تھے کہ اگر پہلی والی میں کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے تو last والی ٹھیک ہو جائے if boolean expression یہ ہمیں true اور false کی صورت میں دیتا ہے اگر یہاں پہ true ہے تو first block میں وہ move کر جائے گا اور اگر یہاں else میں false ہے تو second block میں move کر جائے گا ہمارے پاس if condition is true یہ ہمارے پاس پھر وہی بات آ رہی ہے کہ if condition is true تو یہ ہمارے پاس control structure ہے تو ہم اس کا syntax یہ کرتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے if لکھتے ہیں if if لکھا اس کو brackets میں اس کو close کیا اس کے بعد ہمارے پاس curly brackets آ جاتی ہیں اور پھر ساتھ ہی ہم block 1 کہ اگر ہمارے پاس condition true ہوگی تو ہم یہ والا block execute کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس else ہے else ہے ایک predefined word ہے ہمارے پاس if else کا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے else لکھتے ہیں small brackets لکھاتے ہیں اس کے بعد پھر وہی curly brackets آتی ہیں block 2 آ جاتا ہے اور اگر ہمارے پاس statement false ہو جائے تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری false statement جو ہوتی ہے وہ second block میں move کر جاتی ہے if first number is seven and second number is 21 اچھا یہاں پہ وہ condition لگا رہا ہے first number ہمارے پاس seven number ہے اور second 21 ہے کہ if first number is greater than second تو ہم ہمارے پاس ہم print کرا کے ویسے ہی وہاں پہ show کرا دیں گے اس کو اب implement کرتے ہیں اب ہم اس کو لیتے ہیں first number is equal to seven and second number is equal to 21 اب ہم نے پہلے if لکھا ہمارا predefined ہوا first number is greater than second number تو یہاں پہ ہماری curly brackets start ہوئیں اور ہم نے brackets close بھی کرنی ہے تاکہ ہم جو ہمارے پاس blue box ہے ہم اس سے پچھیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہمارے پاس error کہاں پہ آ رہا ہے ہمیں کرنا ہے یہ کہ جب ہم curly brackets start کریں تو اس کے end میں بھی curly brackets لگائیں تاکہ اور ہم درمیان میں آکے کام کریں تو یہاں ہم eco کرا لیتے ہیں yes my first first number is greater then second number اس کے ساتھ ہی ہم اپنا first number اب ہم یہاں دے دیں گے else کی condition again وہی curly bracket سے start کریں گے andy کریں گے curly bracket سے پھر block کا quote eco کرائیں گے اسے no second number is greater than first number no second number second number اب ہم جا کے front پہ اس کو apply کرتے ہیں no second number is greater ہمارا جو پہلا نمبر تھا وہ نہیں ہے greater کیونکہ seven جو ہے وہ smaller ہے twenty one سے تو ہماری جو condition ہے وہ if نہیں ہوئی تو وہ else کی condition ہے اس طرح ہم بہت ساری conditions apply کر سکتے ہیں ہم یہاں پہ کوئی بھی value لے لیتے ہیں x is equal to zero یا کچھ بھی ہم کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم آتے ہیں if x equal to two کے تو ہمارے پاس آئے گا my x value is dot کر کے ہم یہاں پہ x semicolon کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم اپنی value edit کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس null write کیا ہوا آ رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس جو ہماری x کی value تھی وہ zero تھی اگر ہم یہاں پہ zero لگاتے تو ہمارے x کی value zero آتی my x value is zero is numeric ٹھیک ہے جب وہ یہ function ہمیں یہاں سے true return کرے گا تو وہ آگے true لے آئے گا تو یہ ہمارے جو if کی condition ہے یہ boolean پہ walk کر رہی ہوتی ہے لیکن یہ numeric کا function ہوتا ہے یہ ہمارے true اور false کو return کرتا ہے تو اگین ہمارے پاس yes it's a numeric function it's a numeric function it's a numeric string لکھیں گے ہم تو اس نے یہاں پہ ہمیں it's a numeric string print کرا دیا اب یہاں پہ else if کو بھی apply کرتے ہیں for example sunday ہم نے type کیا یہاں پہ ہم نے if اچھا اب یہاں ہم else if کو بھی apply کرتے ہیں for example sunday ہم type کرتے ہیں یہاں پہ ہم لیتے ہیں کہ if x is equal to saturday تو ہم یہاں پہ لے لیتے ہیں yuppie today is saturday ٹھیک ہے اور ہم x کو بھی ساتھ میں print کرا دیتے ہیں ہم نے اس کو print کر آیا اب ہم اس کو ایک اور condition دے رہے ہیں else if کی یہاں پہ ہم type کرتے ہیں else if اچھا جب بھی ہم یہ کرتے ہیں اس طرح سے ہم proper syntax کو follow کرتے ہیں تو یہ ہمارا جو syntax ہے وہ green color میں آ جاتا ہے اچھا اب میں اگین یہاں پہ next condition لکھوں گی if x is equal to monday تو یہاں پہ میں اس کو print کرا دوں گی today is saturday sorry monday اب یہاں ہم else if کی condition apply کریں گے x is equal to monday اور اس کو یہاں ہم print کرا دیں گے یہ p today is monday اب ہم آگے move کرتے ہیں ہمارے پاس آگے ہے php for loop ہم for loop کو use کرتے ہیں کہ جو ہم اپنی loop ہے اب ہم پہلے loop کے بارے میں بات کرتے ہیں loop کس چیز کو کہتے ہیں جب ہم نے کسی بھی چیز کو بار بار print کرانی ہو کو کوئی بھی چیز یا اس کی index کو مسلسل print کرانا ہو تو ہم loop use کرتے ہیں یہ ایک roundabout move کر رہی ہوتی ہے اور ایک set of quotes پہ walk کر رہی ہوتی ہے جب ایک desired number کو ہم نے achieve کرنا ہو ہم اس کو achieve کرنا چاہتے ہوں تو پھر ہم اس کے لئے loop for loop use کرتے ہیں for loop کا syntax آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے four four کے آگے ہمارے پاس bracket ہے اور سارے dollar sign i ہے i کا مطلب کوئی بھی variable ہے کوئی بھی ضرور نہیں ہے کہ آپ i ہی لگائیں آپ کوئی بھی variable لگا سکتے ہیں جس سے آپ اپنی initiate کرانا چاہ رہے ہیں اور اگر ہمارے پاس i greater than equal to ten ہو جائے اور ہم آگے ہم نے اس کو بتا رہے ہیں کہ ہم i کو ہم نے اس کو بتا رہے ہیں تم نے آگے کرنا کہ ہم نے i کو پلس پلس کرنا ہے ہم نے اس کو implement کرا رہے ہیں ہم اس کو بتا رہے ہیں کہ تم نے اس میں کرنا کیا ہے تم نے i کو پلس پلس کرتے جانے ہیں ہم i کو increment کرا رہے ہیں ہم اس میں decrement بھی کروا سکتے ہیں ہم اس میں increment بھی کروا سکتے ہیں runs ten times جب یہ ہوگا کہ set of loop جو ہے وہ ten times i کو print کرے گا اور اس کو run کرے گا ٹھیک ہے four اس کا جو syntax ہے جو basic وہ use ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک bracket ہوتی ہے curly brackets curly brackets start اور curly bracket end اور اس کا ایک block بن جاتا ہے اس میں جو ہم initialize کرتے ہیں جو سب سے پہلا variable اسے دیتے ہیں اس میں یہ بتاتے ہیں کہ ہم کس سے start کرنا چاہ رہے ہیں اپنی value کو پھر ہم اس کو condition بتاتے ہیں جو ہم if if کی condition میں بھی use کرتے ہیں یہاں ہم ہر چیز کو merge کرتے ہیں اس میں ہم اس کو condition بتاتے ہیں کہ یہاں تک اس condition نے چلنا ہے اور جیسے ہی وہ condition false ہو جائے اس کی execution روک دے اور otherwise جو loop ہے وہ continue رہے اس کے بعد ہم increment کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کتنا increment کرنا چاہ رہے ہیں ہم increment بھی کر سکتے ہیں ہم decrement بھی کر سکتے ہیں جو ہماری مرضی ہے ہم اس میں وہ apply کر سکتے ہیں php for loop جو ہے ہم اس کو run کر کے دیکھتے ہیں یہاں پہ for اب جب ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے 4 کو یہاں پہ start کیا تو اس نے 4 کو automatically green کر دیا اب ہم یہاں پہ اس کو بتاتے ہیں کہ x کی value is equal to zero اس کے بعد x is greater or equal than 10 اب جو ہماری conditions ہیں ہم نے اس کو semicolon سے close بھی کرنا ہے تاکہ ہماری programming کی جو language ہے یہ اس set سے سمجھ سکے کہ یہ ہمارا جو یہ argument ہے یہ یہاں پہ ختم ہو گیا اور ہم next argument کی طرف move کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہم x کو plus plus کر دیں گے echo کرائیں گے ہم x کی value کو دیکھتے ہیں کہ ہم ہمارے پاس یہاں پہ کیا print ہوتا ہے یہاں پہ ہم نے echo کیا hr بھی کر دیتے ہیں جب ہم اس کا ہم نے front پہ آکے اس کو دیکھا تو ہمارے پاس کچھ بھی print نہیں ہوا کیونکہ x is greater than جب ہم اسے بتائیں گے کہ جب تک ہمارے پاس جو x ہے وہ x ہے جو چھوٹا رہے تو یہ اس نے یہاں پہ ہمارے پاس front پہ print کر دیا ہے اب ہم نے اسے بتایا ہے کہ جو ہمارے پاس جو x ہے وہ less than اور equal ہے 10 کے نیچے رہے گا اور equal نہیں ہوگا 10 کے وہ اس میں plus plus کرتا رہے یہاں پہ ہم اسے condition دے رہے ہیں کہ جب تک ہمارا x greater اور equal ہو جائے 10 کے تو وہ یہاں پہ ہماری x کی value zero ہے تو وہ greater بھی نہیں ہے equal بھی نہیں ہے میں اس کو آپ کو پہلے ہی greater اور equal میں پہلے ہی define کر چکی ہوں کہ جو comparison ہوتے ہیں وہ کس طرح سے work کرتے ہیں x کی value یہاں پہ ہمارے پاس zero آگئی وہ greater بھی نہیں ہے اور 10 کے equal بھی نہیں ہے تو ہماری condition automatically falls ہو جائے گی اور اس کے اندر نہیں آئے گا وہ اس نے کچھ بھی print نہیں کر آیا اب ہم یہاں پہ لیتے ہیں کہ x کی value جب تک یہاں پہ less than اور equal نہیں ہو جاتی 10 کے یہ روپ run کرتی رہے گی تو جب ہم نے کیا تو اس نے یہاں پہ ہم آیا یہاں پہ یہ سب کچھ ہمیں show کرا دیا 10 تک سب کچھ values کو print کرا دیا یہاں پہ value change کر دیتے ہیں x کی value 5 کر دی یہاں پہ اس نے ہمارا starting point ہی 5 لیا جب تک وہ 5 کے less than اور equal نہیں ہو جاتا 10 کے وہ اس کو plus plus کرتا رہے اسی طرح اس طرح ہمارے پاس desirable value تک ہم پہنچ جاتے ہیں اب یہاں ہم لکھ جاتے ہیں minus minus اور اب ہم یہاں پہ اس کو دیکھتے ہیں minus minus کر کے اور اس نے minus infinity لیتا رہا لیتا رہا کیونکہ جو minus ہے میں پہ 10 سے نیچے بہت ساری values جا رہی ہوتی ہیں تو وہ infinity کی values میں ایتہ لیتا رہا minus 1, minus 2, minus 3 تو ہم اسے minus کر آ رہے ہیں کہ جب تک وہ minus 10 سے value نہیں آ جاتی تو وہ اس طرح ہمارے پاس بیچ میں بہت ساری minus کی values آ جاتی ہیں تو اسے بہت ساری minus کی values مل گی جو اس نے ہمیں show کرا دی اب ہم اسے next move کرتے ہیں for each loop جب ہم کسی value کو achieve کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں بایا array تو ہم اس کو for each کے through کرتے ہیں اگر ہم اس کو specific number of time تک چلانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہم for کو implement کرتے ہیں for کا جو predefined word یا syntax ہے ہمارے پاس وہ ہے کہ for each brackets array variable اور array values array variable کو ہم use کرتے ہیں کوئی بھی variable ہم یہاں use کر سکتے ہیں اور array values کو ہم print کراتے ہیں ہمارے front page کے اوپر اور پھر ہم curly brackets کو use کرتے ہیں curly brackets کے اندر جو بھی code execute کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ہم وہ ہم اس کے اندر execute کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا syntax کا ہے ہمارے پاس for each کا same for each کا word brackets پہلے ہمارے پاس simple brackets اس کے بعد ہمارے پاس curly brackets اور for each PHP block code پہلا جو ہم variable لیتے ہیں وہ ہم array variable لیتے ہیں جو array data ہے اس میں جو ہماری array کی data print ہو رہی ہوتی ہے اور ہمارے پاس جو array value ہوتی ہے اس میں اس میں ہم for each کو ایک temporary variable assign کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس جو variable ہوتا ہے اس variable میں جو بھی index run کر رہا ہوتا ہے اس کی value وہ ساتھ ساتھ save کراتا جاتا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے block of code یہ وہ code ہوتا ہے جو ہم perform کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں curly brackets کے اندر اور ہم اس کو curly brackets کے اندر ہی اپنا block of code لکھتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے animal list animal list میں یہ دیکھیں ہمارے پاس ہے array values array values ہمارے پاس یہ ساری یہاں پہ اس میں bracket کے اندر انہوں نے array values لکھی نہیں ہے ہم نے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو direct کرنے کی بجائے ہم نے اس کو print کرا لیا اب ہم اس کو practically بھی کر کے دیکھتے ہیں names کی array لے لیتے ہیں ہم یہ different names لکھ رہے ہیں ہم یہاں پہ یہ ٹھیک ہے یہ میں نے ایک array لے رہی for each کا میں نے syntax apply کیا یہاں پہ ہمارا setup bracket ہم نے اور یہاں پہ ہم نے block کے اندر names لکھ دیا names کیا رہے ہیں یہ ہمارے پاس as کا ہم اسے یہاں بتاتے ہیں as بھی ہمارا predefined word ہے یہاں پہ کہ as name کو ہم یہاں اس variable کے through use کرتے ہیں اس کے بعد آنے کے بعد جس سے ہی ہم اس کو echo کرائیں گے name کو echo کرائیں گے ہم یہاں پہ اور پھر ہم نے اس کو یہاں پہ hr کو ہم نے echo کرا دیا جب ہم front پہ جا کے دیکھتے ہیں کیا ہوا ہے تو یہ phyza john dog خالد یہ سارے نام جو ہمارے step by step ہم نے وہاں لکھے تھے وہ ہم یہاں پہ اس نے print کرا دی ہے جب تک ہم وہاں پہ array میں values کو لکھتے رہیں گے وہ ان کو print کراتا رہے گا اس کے بعد ہمارے پاس ہے php while loop php while loop کا بھی یہ ہی ہے کہ یہ بھی تب تک ہمارے پاس چلتی رہتی ہے جب تک ہماری value satisfied نہیں ہو جاتی جب تک ہم اس کو achieve نہیں کر لیتے ہمیں loop کو use کپ کرنا چاہیے جیسے ہم database سے کوئی value یا data اٹھاتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ کتنے number of rows آئے ہیں اس میں اب اگر میں نے database سے کوئی row کوئی مطلب data select کیا ہے شو کرانے کے لیے تو اس میں میں نے دیکھا ہے کہ میرے پاس 100 number of rows جو ہے وہ 100 آ رہے ہیں اب میں اس میں اپنی while loop کو on کر دوں گی تو وہ data جو ہے وہ اس میں جیئے ہوگا کہ وہ rows چلتی رہیں گی چلتی رہیں گی اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو 100 تک کی جو وہ ہمارے پاس loop ہے ہمارے پاس جو row ہے جب تک وہ 100 تک award achieve نہیں ہو جاتا تب تک وہ row ہمارے پاس چلتی رہتی ہے اور یا پھر تب تک چلتی رہتی ہے جب تک ہمارے پاس ending point نہیں آجاتا اور وہ stop نہیں ہو جاتا اس کے بعد ہم بات کریں گے types of loop کی ہمارے پاس دو طرح کی types ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے simple while اور دوسری ہوتی ہے do while do while میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہماری کوئی condition true ہے اگر وہ وہاں تک true ہے تو ہماری do کی value چلنا شروع ہو جاتی ہے اور اگر وہ true نہیں ہے اور ہمیں simple loop use کرنی ہے اور ہم simple loop ہم وہاں use کر رہے ہیں تو یہ value end تک چلتی رہتی ہے جب تک ہماری جو value ہے وہ false نہیں ہو جاتی یا پھر ہماری value کی ending نہیں ہو جاتی جب تک ہماری value ending تک نہیں پہنچ جاتی تب تک یہ loop stop نہیں ہوتی ہے دیکھیں اب ہمارے پاس while میں کیا ہوتا ہے اس میں ہم while کا board use کرتے ہیں small brackets اور ساتھ میں curly brackets کے اندر جو بھی code ہم execute کرانا چاہ رہے ہیں اور پھر while کا board اس کے اندر predefined while کا board use کرتے ہیں اور پھر condition آجاتی ہے جو ہم while کے اوپر apply کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہماری condition true ہو رہی ہے جو ہم execute کرانا چاہ رہے ہوتے ہیں difference between اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اگر ہمارے پاس do کی value جو ہے وہ true ہو رہی ہے تو وہ do کو execute کرے گا اس کے ساتھ ہی چلتا رہے گا وہ while کو use نہیں کرے گا اس لئے اس سے آگے ہم اس کی practically اس کو بھی دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم do کا syntax دیکھ لیتے ہیں اس میں ہم block of code لکھتے ہیں block of code کو execute کراتے ہیں اس کے بعد block of code کو run کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی same ہم وہی کرتے ہیں کہ do کے بعد ہم brackets use کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی while use کرتے ہیں while کے بعد ہمارے پاس جو condition آ رہی ہوتی ہے block of code ہم اسے use کرتے ہیں اور اس کے بعد block of code کے بعد اس کی condition دوبارہ اپلائے کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اسے run کر رہے ہوتے ہیں for example آگے ہم دیکھتے ہیں for example i is equal to 9 تو ہم اس کو eco کرا لیں گے یہاں پہ ہم یہاں پہ i کی value کو eco کرا لیتے ہیں اب اس نے ہمیں condition دی ہے کہ i ہمارے پاس چھوٹا ہے 9 کے تو اس condition میں وہ نہ کرے اور وہ ڈائریکٹ ڈو میں ہا جائے گا اب ہم جب ہم اس کو front پہ show کرائیں گے تو اس نے ہم نے دیکھا کہ اس نے ہمارے پاس 9 کو show کرا دیا front کے اوپر ہمارے پاس پہلی condition تھی ڈو کی condition اگر ہم next کے اوپر جائیں تو اب ہم while کو run کرتے ہیں اب میں نے وہاں پہ while کی value دے دی وہاں پہ it اور eco کرا دیا اس کو i کو تو ہمارے پاس جو i ہے وہ کچھ بھی print نہیں ہوگا وہ وہ اس کو loop کی form میں ignite condition میں لیے جا رہے لیے جا رہے جب تک وہ ہمارا i ہے وہ smaller تک 9 کے نہیں ہو جاتا ہم نے اس کا ending point نہیں دیا کیونکہ ہم نے اس کی وہ condition جو ہے ہمارے پاس true نہیں مر رہی اور i جو ہے وہ 8 کی value سے 9 تک نہیں پہنچتی تب تک وہ اس کو continue کرتا رہے گا اب ہم i کو plus plus کرا دیتے ہیں اور پھر ہم eco i کرائیں گے اب اس نے ہمیں 9 شو کرا دیا کیونکہ یہاں پہ ہماری condition true ہو گئی ہے i کی value ہم نے plus plus کر دی اور ہماری i کی value 9 9 ہو گئی اور 9 کے smaller نہیں رہا i اور ایک ہی دفعہ while چلی اور وہ پھر close ہو گئی کیونکہ جو ہماری condition ہے وہ true ہو گئی ہے یہاں پہ ہم اس کے اندر condition کو true کرا رہے تھے اور اس لئے array کی values کو use ہوتی کیونکہ جب تک array کی values ending نہیں ہوتی تو وہ چلتی رہتی ہے اور اس کی ending point تک اس کی condition true نہیں ہوتی تو تب تک بھی یہ continue رہتی ہے پھر ہم move کرتے ہیں php switch statements جو ہمارے پاس وہ same as if else کی طرح ہمارے پاس work کرتی ہیں یہ اس if کی condition پہ چلتی رہتی ہے جو بھی condition if کی یا switch کی condition true ملتی ہے وہ اس میں move کر جاتا ہے otherwise وہ default block میں move کرتا ہے otherwise وہ default block میں move کرتا ہے ہمارے پاس switch کی condition اس کے آگے case value پھر اس کے آگے block of code جو ہم نے execute کرنا ہے وہ دیکھا ہے اور پھر اس کو break کرنا ہے تو ہم اس کو break کرا دے ہیں اس کے بعد دوسرا case لے لیتے ہیں اور end میں default case لے لیتے ہیں اس کی جو value ہوتی ہے وہ switch سے use کرتے ہیں جو ہم predefined word ہوتے ہیں switch ہمارے پاس switch ہمارے پاس control structure ہوتا ہے ہمارے block code کا اور case value case value کے اندر ہم اس کا case بتا رہے ہوتے ہیں اور condition ورڈ کے اندر بھی ہم اس کی condition کو بتا رہے ہوتے ہیں case میں یہ آتا ہے کہ جو بھی ہمارا code ہوتا ہے وہ execute ہو جاتا ہے جو بھی ہماری condition execute ہو جاتی ہے تو وہ اس کے اندر ہمارے پاس move کر جاتا ہے default condition میں ہم اسے else کے case کی طرح لے لیتے ہیں کہ اگر وہاں پہ ہمارے پاس کچھ بھی true نہیں آ رہا تو وہ جو ہماری value ہے جو ہماری condition ہے وہ default کے case میں move کرے گی اور default کی case میں run کرے گی جیسے یہاں پہ اس نے لیا switch today ہم اس کو practically implement کرتے ہیں یہاں پہ ہم پاس کریں گے ہمارا variable جو بھی ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس جو next آ رہے ہوتی ہے ہم ہم curly brackets کا block لیتے ہیں اس طرح سے سب سے پہلے ہم اس کی default کی value لے لیتے ہیں اس کو یہاں پہ ہم write کریں گے default یہاں پہ ہم eco کرا لیتے ہیں today is Monday ٹھیک ہے اور پھر ہم اس کو break کرا لیتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہماری condition ہے وہ break ہو جائیں اب ہم اسے save کریں گے تو ہماری یہاں پہ condition break ہو جائے گی اب ہم اس کا یہ case لیں گے case case میں ہم نے یہاں پہ اس کی value دینی ہوتی ہے جو بھی ہم لیتے ہیں جو بھی ہمارے پاس آ رہا ہے جسکے Saturday تو وہ ہم یہاں پہ eco کریں گے today is Saturday اور break کرا لیں گے اس کو ساتھ میں اب یہاں پہ ہم نے اس وقت ایک ہی case بنایا ہے سیٹرڈے کا ہم چاہے تو اور case بھی بنا سکتے ہیں ہاں Thursday کا case بنا سکتے ہیں ہم today is Thursday اب جب ہم اس کو run کریں گے today is Monday تو کیونکہ ہم نے Sunday لکھا ہوا ہے سب سے پہلے تو یہ پہلا true نہیں ہوا ہمارے پاس Saturday بھی true نہیں ہوا جو ہمارے پاس دیفالٹ case تھا وہ true ہو گیا تو ڈیفالٹ case میں جا کے وہ rely کر گیا اور ڈیفالٹ والی line جو ہے ہمارے پاس سپرینٹ ہو گئی اسی طرح اب ہم today is Saturday کیونکہ یہ ہماری true ہو گئی ہے Sunday اور یہاں پہ ہم نے implement کیا today is Saturday اور Saturday جو ہے وہ ہمارا وہاں پہ جا کے print ہو گیا switch میں ہمارے پاس پہلا case آ گیا second case آ گیا اور ڈیفالٹ کیا گئی ہم نے case کا word proper کیا جو بھی ہم نے print کرنا چاہا وہ کیا یہ تین چار چیزیں ہم نے لازمی رکھنی ہے switch case break اور ڈیفالٹ covered ہمارا آج کا لیکچر یہاں ختم ہوتا ہے ہماری ملکات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں thank you اللہ حافظ